آپ کے کھر آنگن کے ایک شاعر سے اور اسی بات کو وہی پہنچاتے ہوئے کہ میرے بیٹے کسی سے عشق کر مگر حد سے گزر جانے کر نہیں اور اس میں ستلج کو بلاتے ہوئے ایک شعر اور پلتا ہوں کہ میرے بچوں مجھے جی کھول کے تم خرچ کرو میں اکیلا ہی کمانے کے لیے کافی ہوں زوردار تعلیوں سے استقبال کیجئے مشاعرے میں غزل کا دور کا آغاز کریں گے آج کے مشاعرے کے میزمان کے طور پر جنب ستلج راحت میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کلام سے نماز السلام علیکم دوستوں بہت شکریہ ندیم فاروق صاحب دوستوں میرے لئے یہ ایک بہت جذباتی وقت ہے آپ لوگ جانتے ہیں ہندوستان کے آپ سب لوگ رہنے والے ہیں کہ یہاں پہ آستاؤں کا سممان ہے تو آستاؤں کی وجہ سے میں یہاں کھڑا ہوں مجھ میں کوئی خوبی نہیں ہے بس میری خوبی ہے کہ میں راستاؤں کا بیٹا ہوں اس وجہ سے اتنی خوبصورت محفیل کا حصہ مجھے بھی آپ لوگوں نے بنایا اور ابھی جب لائٹ بند ہوئی تھی تو میں بڑا گھبرا گایا تھا میں نے ان سے کہا کہ لائٹ پھر سے شروع کرو کیونکہ میں ان چہروں کو دیکھنا چاہتا ہوں یہ چہرے یہ اندوری یہاں بیٹے ہیں ان سب کے اندر تھوڑے تھوڑے راحت اندوری موجود ہیں اور میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے ان کا نام ملا امار بھائی سبور بھائی تمام لوگ نظام بھائی تنویر بھائی سب لوگ اپنے گھر کی طرح اس کام میں لگے رہے تنویر صاحب یہاں ہیں تو میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جتنے بھی شاہر یہاں پہ تشریف کرتے ہیں آپ سب لوگوں کا میں ہاتھ جوڑ کے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس محفیل کا حصہ بن کے ہم کو عزت بکشی اندوہر کے عزت بکشی راہ صاحب کو عزت بکشی اور میں اتنا اس لیے بول پا رہا ہوں کیونکہ آپ جب بول رہے ہیں تو میں سمجھ کے کہے سن سکتے ہیں تو میں نے تھوڑا سا ایڈوانٹیج لیا مختصر ترین شیئر سناؤں گا اور اس مشاعرے کا مقصد آپ سمجھی گئے ہوں گے یہ کافیلہ محبت کا ہے یہاں پہ ستن ستن جی موجود ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے محبت کی تبلیغ ہوگی یہاں سے دوستی کی بات ہوگی یہاں سے بھائیشارے کی بات ہوگی یہاں سے محبت کی بات ہوگی کچھ شیئر سناتا ہوں حرم صاحب سنیے گا تھکان آنکھوں میں گردو غبار مجھ پر ہے تھکان آنکھوں میں تھکان آنکھوں میں گردو غبار مجھ پر ہے میں چل رہا ہوں کے دارو مدار مجھ پر ہے تھکان آنکھوں میں گردو غبار مجھ پر ہے میں چل رہا ہوں میں بہت شکریہ میں چل رہا ہوں بہت شکریہ میں چل رہا ہوں کے دارو مدار مجھ پر ہے میری نظر کو نظر سے نظر نہیں آتا میری نظر کو نظر سے نظر نہیں آتا تیری نظر میرے پروردگار مجھ پر ہے میری نظر کو نظر سے نظر نہیں آتا تیری نظر میرے پروردگار مجھ پر ہے مجھ پر ہے نشانہ چوک گیا اور مچان ٹوٹ گیا آجید آپ سنیے گا مطلب سنیے گا نشانہ چوک گیا اور مچان ٹوٹ گیا ہمارے سر پہ تیرا آسمان ٹوٹ گیا نشانہ چوک گیا اور مچان ٹوٹ گیا ہمارے سر پہ تیرا آسمان ٹوٹ گیا ہمارے سر پہ تیرا آسمان ٹوڑ گیا جواب دیتا وہ کیسے ہماری باتوں کا جواب دیتا وہ کیسے ہماری باتوں کا ہمارے تیر سے اس کا کمان ٹوڑ گیا جواب دیتا وہ کیسے ہماری باتوں کا جواب آج آتے جائیے ماشاءاللہ ایک دو لمحوں کی حج چلے دوستوں تھوڑا سا وہ سیٹ آؤٹ ہو جائے تھوڑا سا دیکھیں جو لوگ آئے ہیں وہ جلدی سے اپنی اپنی جگہ لیں گے تاکہ مشاعرے میں یہ انتشار نہ ہونے پائے آپ کی ذرا سی حل چل جو ہے وہ مشاعرے کو متاثر کرتی ہے میں چاہ رہا ہوں کہ میری میری وقت پہ سب حل چل ہو جائے اس کے بعد ہمارے مہمانوں کو آپ کو سننا ہے بہت بڑی شاعری سننا ہے بہت اچھی شاعری سننا ہے اور میں بھی آپ کو اچھی شاعری ہی سنا رہا ہوں ایک بات زودہ تالیاں مجھا دیئے تاکہ مجھا لگے کہ ہاں آپ سننا چاہ رہے ہیں تھوڑا سا ہندوستان وہ نہیں ہے جو آپ ٹیلی وزن پر دیکھ رہے ہیں ہندوستان یہ ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے اور میرا بہت شکریہ ادا کر رہا ہوں ستنگروس کا کہ وہ یہاں پر موجود ہیں ان کی نظر ایک شیر جی زہد بھائی سبھی کو گیان باتا جا رہا ہے یہ ہندوستان باتا جا رہا ہے ہمیں یہ مندروں مسجد دکھا کر ہمارا دھیان باتا جا رہا ہے ہمیں یہ مندروں مسجد دکھا کر ہمارا دھیان باتا جا رہا ہے نشانہ چوک گیا اور مچان ٹوڑ گیا ہمارے سر پہ ہمارے سر پہ تیرا آسمان ہمارے سر پہ تیرا آسمان ٹوڑ گیا ان کا دعوہ تھا اندھیروں سے جنگ جیتیں گے ان کا دعوہ تھا اندھیروں سے جنگ جیتیں گے ہوا چلی تو سبھی کا گمان ٹوڑ گیا ان کا دعوہ تھا اندھیروں سے جنگ جیتیں گے دوستو مختصر ترین سناؤں گا ایک گزل کے ایک دو شیر اور ایک گزل کے ایک دو شیر سنیے گا جی تو بھائی بیٹے ہیں گو بیٹے ہیں ارشاد ارشاد جتنے اپنے تھے مر گئے ہیں میرے کیا کہنا جتنے اپنے تھے جتنے اپنے تھے مر گئے ہیں میرے سارے ہمدرد در گئے ہیں میرے جتنے اپنے تھے مر گئے ہیں میرے سارے ہمدرد سارے ہمدرد در گئے ہیں میرے آپ سے دل کی بات کہنا ہے کیا کہنا آپ سے دل کی بات کہنا ہے ہے آپ بہتراب سے آپ بہتراب توجہ رکھیں دوستوں آپ پہ حلچل ہوتی رہے گی آرام سے آرام سے آرام سے بھائی بھائی تھوڑا جی 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 اصل میں جب کتنی جگہ ہوتی ہے اس سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو تھوڑا سا یہ رہتا ہے جی 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 دو ملٹے نہیں میں پورا ہو جائے گا کوئی نہیں دراصل محبت اتنی زیادہ ہے جتنے لوگ اندرے اتنے ہی باہر کھڑے ہوئے ہیں وہ سب ہمارے مہنانوں سب کی بہت بہت شکریہ ہم اپنی گلتی مانتے ہیں کہ آپ کے لئے انتظام نہیں کر پائے جی ایک گزل کے دو تین شہر سلجے ایک بار ہو پھر سے تعلی بجھا دو دوستوں دوستوں ایک بار مجھے لگے کہ آپ لوگ جو شاید یہاں موجود ہیں ان سب کے حوالے سے ارے آدل بھائی بس بس خاموش کر دو بس سب کو پلیز ہمارا دھیان بھاٹا جا رہا ہے یہ اچھا ہے یار یہ کیا مصرہ کتنے موقع سے ایک دم دوبارہ سے آیا میں رہاست صاحب کے ساتھ میں نے کم سے کم سولہ ملکوں کا سفر کیا مجھے تھوڑا سا آپ بولنے کے لئے جگہ دیجئے گا سب لوگ جانتے ہیں یہاں پہ اس حوالے سے ایک شیر میں کہنا چاہ رہا ہوں جتنے اپنے تھے آسمانوں کو پہلے رون دیا آسمانوں کو پہلے رون دیا ہیں میرے امار انساریاں موجود ہوں کے ان کی نظر مطلع اور ایک دو شے سنا کے اپنی جگہ لوں گا ارشاد قاسم برکاتی صاحب سنیے گا دیکھ لو اب حضور پھونک دیا دیکھ لو اب حضور پھونک دیا اس اندھیرے میں نور پھونک دیا میں نے ملنے کی التجا کی تھی آپ سبھی لوگوں کی نظرے بھائی ایک نہیں میں نے اس اندھیرے میں نور اس اندھیرے میں نور پھونک دیا میں نے ملنے کی التجا کی تھی آپ نے کوہے تور پھوک دیا میں نے ملنے کے التجا کی تھی آپ نے کوہے تور پھوک دیا اس نے پتلا بنایا مٹی سے اور پھر اپنا نور پھوک دیا اس نے پتلا بنایا مٹی سے اچھی شعری سناتے ہیں تو آپ لوگ بلکل بھی توجہ نہیں دے رہے ہیں جانے والا تو دور تک گیا تھا یعنی ظلمت سے نور تک گیا تھا قوم گمراہ ہو گئی تھی میری میں تو بس کوہے تور تک گیا تھا تو تھوڑا سا شاعری جب آئے تو سلوک بھی آپ شاعروں اچھا کر لیں تھوڑا سا ایک پتلا بنایا مٹی سے اور پھر اپنا نور پھوک دیا کھجدانے اور بمبئی بزار کے لوگ خاص طور پر سنیں گے شعر اور پھر اپنا نور پھوک دیا میں نے سگریٹ میں بھر لی اپنی ذات اور سارا گرور پھوک دیا میں نے سگریٹ میں بھر لی اپنی ذات اور سارا گرور پھوک دیا مدتوں بعد مدتوں بعد جاگنا ہی پڑا عارف گھڑو صاحب شے سنیے گا مدتوں بعد جاگنا ہی پڑا ایسا لگتا ہے سور پھوک دیا بہت بہت شکریہ دوستہ بہت بہت شکریہ